دے نیڈ فور کریٹنگ آہ کسٹمر بائین ریزنز وائی ڈو انترپنیورز فیل تو ڈیزائن پروڈکٹس دیت کسٹمر وانٹ کیوں آہ بہت سارے ٹارٹ اپس فیل ہوتے ہیں کیوں بہت سارے سٹارٹ اپس کی جو پروڈکٹس ہیں جب وہ مارکٹ لانچ کرتے ہیں تو اس میں اکسپٹیبلیٹی نہیں آتی اور وہ آہ ناکامی سے آہ ہم کنار ہوتے ہیں تو دیرہ سرٹن ریزن فرسٹ لیٹنٹ کسٹمر نیڈز آہ کمپلیکس اور ملٹی فیسٹڈ اور کسٹمرز فریقوینٹلی کین ناک ایکسپریس دیم کلیرلی ریزلٹنگ انہیں سب آپٹیمل نیو پروڈکٹ یعنی جو کسٹمر محسوس کر رہا ہے اور بتا نہیں پا رہا کہ اس کی ریکوارمنٹ کیا ہے اس کی نیڈز کیا ہیں اس کی نیسیسٹیز کیا ہیں کیا ایڈیشنل بکوز اس کا چونکہ ٹکنالوجی سے اس طرح سے تعلق نہیں ہے تو وہ آہ جو اپنی آہ شاٹ کمینگ ہے اس وقت اویلیبل ٹکنالوجی میں اس کو الفاظ میں اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر پاتا اور آہ جو انترپنیور ہے وہ بھی اس کو اس طریقے سے آہ کنسپچولز نہیں کر پاتا اس کو وہ ایکسکلی ریکوائید بائی دا آہ بائی دا مارکٹ اس سے جو پروڈک ہے اس میں وہ فیچر سمٹائمز نہیں آسکتے وچھ وچھ ایکسکلی ریکوائید انگل ظن میں بگنگ فوڈیان خشت got بہت میں اپنی چنین ایک مطلق حقوری انٹرپنیور اس سربت جتنی ریکوائیڈ ہے اس پروڈک کی ڈیویلپنٹ پہ وہ کرنی پاتا اور یا جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی مچور نہیں ہوئی کہ اس پروڈک کو جو کہ ریکوائیڈ ہے اس کو پورے طریقے سے کمپلیٹ کر سکے اور ایک کمپریہنسیف پروڈک جو ہے وہ لانچ ہو سکے تو ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے فنڈز کی کمی کی وجہ سے یا اور کوئی جو ریزنز ہیں اس کی وجہ سے بھی سمٹائیمز پروڈک میں وہ فیچرز نہیں آس پاتے جو کہ مارکٹ ریکوائیڈ کر رہی ہوتی ہے thirdly due to lack of marketing and sales knowledge they fail to understand the psychological resistance and behavior of customers regarding customer value of their innovation تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو انترپنیور ہے وہ اس طریقے سے اپریشیٹ نہیں کر پاتا مارکٹنگ اور سیلز کے سے ریلیٹڈ جو ورچوز ہیں یعنی کس طریقے سے مارکٹنگ اور سیلز سیلنگ ایکٹیوٹیز کو استعمال کرنا ہے چونکہ یا تو وہ اس کی knowledge نہیں ہے یا وہ اس کو اس طریقے سے important نہیں سمجھتا تو resultantly وہ product جو لے کر آرہا ہے وہ product کتنی اہم ہے اور کتنی valuable ہے کتنی useful ہے اس کے بارے میں وہ knowledge disseminate ہی نہیں کر پاتا to the customers اور یہ بھی ایک reason ہوتی ہے جس وجہ سے بہت سیاری innovative product جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے اس لئے پیٹر ڈاکر نے بھی اور scientists کی طرح اور researchers کی طرح جو marketing ہے اس کو بہت اہم حصہ سمجھا ہے اور establish کیا ہے for an entrepreneur کہ کسی بھی innovative product کے لیے marketing بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی وہ technology اہم ہے جس کے ذریعے یہ product جو ہے یہ develop ہوئی ہے وہ کی طرح aplicصہ پیز senی این ڈاکر کی پیسی اٹر سے براہ در water سمجھ را騰 اور جس کی طرح cuando ن раздел spider اور جس کی طرح اٹر چلا شństی باہم ہے سوچ یہ اگران کی طرح اٹر اور پظείی ہے اور اٹر گزے کا پیز دیوستول need to be spent on development and for every hundred dollars spent on development something between a thousand and ten thousand dollars are needed to introduce and establish a new product or a new business on the market. جس طرح اس technology پہ پیسے خرچنے جس طرح اس product پہ پیسے خرچنے ضروری ہیں اس کی اس سے related جو research ہے market research پہ خرچ کرنے اس سے زیادہ ضروری ہے اور جتنی پیسے اس پھر research پہ آپ نے خرچے اس کی development میں بھی آپ پیسے جو ہیں وہ بچانے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ زیادہ پیسے لگائیں تاکہ ایک صحیح اور comprehensive product جو ہے وہ develop ہو سکے پھر اسی طرح اس جو وہ product جو آپ نے بنا لی ہے جو develop کر لی ہے لوگوں میں awareness create کرنے کے لیے لوگوں کو inform کرنے کے لیے لوگوں کو motivate کرنے کے لیے customers جو ہیں ان کو persuade کرنے کے لیے اس سے زیادہ efforts اس سے زیادہ investments کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی جو technology ہے آپ کی جو innovative product ہے جو آپ کی application ہے وہ اچھے طریقے سے market میں accept ہو سکے اچھے طریقے سے اس کی sales ہو سکیں اور اچھے طریقے سے اس کی adoption جو ہے وہ possible ہو کیونکہ یہ وہ factor ہے اور یہ وہ sector ہے جہاں پہ entrepreneur جو ہے mostly وہ غلطی کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ product بن گئی ہے product کے پیچھے technology اتنی زبردست ہے product itself اتنی innovative ہے کہ اس کو بیچنے میں کوئی problem نہیں ہوگی تو لیکن اس وجہ سے وہ sometimes fail ہو جاتا ہے وہ نقام ہو جاتا ہے because وہ marketing techniques جو ہیں marketing جو procedures ہیں marketing جو strategy ہے اس کو adopt ہی نہیں کر پاتا جو کہ بہت زیادہ helpful ہو سکتی ہے اس کی product اس کی application کی sales میں اور لوگوں کی اس particular application کی adoption کے اندر ہے